بوڑے نے پھر پوچھا آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل سپیکر کو سنتی رہ گی نا پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی دم ہی نہیں ہے اس میں معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں تو اس بوڑے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو بیٹے نے کیا جواب دیا کہوہ دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے بیٹے نے کیا کہا کہوہ تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑے باپ اور بوڑی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے دو تین سوالات پر ہی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں موچھے کہتے ہیں میرے اببا ایسے میرے باپا ایسے اوہ بھائی اگر تیرے اببا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا اببا امہ تو خراب ہوں پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم اس لئے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا تیسری دبا پوچھا یہ کیا ہے تو بیٹے نے کہا کیا ہے ایک ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی کچھ اور کام کرلو اببا باہر بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا اس نے کہا بیٹے جب تو چھوٹا تھا نا تو نے بیس مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ بیس مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا تو کیونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لئے کیا کیا اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لئے کیا کیا اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لئے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ فرمایا آرڈر نہیں دے رہا حکم نہیں دے رہا وسیعت کر رہا ہوں جیسے کوئی مرتے میں دنیا سے جاتا ہے نا ایسے وسیعت کر رہا ہوں حکم نہیں وسیعت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے تو میرے لئے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کی حقوق پہ بات ہے کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتی ہے ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے اپنی بی بی کو دیکھا کرو ہے موسیقی موسیقی موسیقی